بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ حقیقتاً میرے ذہن میں تو ایسا موضوع نہیں تھا لیکن کل کے اخبارات میں میں نے ایک کولم دیکھا ایک اور دو اخبار میں کولم دیکھا جو ہمارے ایک بڑے محترم سینئر پولیس آفیسر ریٹائیڈ پولیس آفیسر نے لکھا ہوا تھا بڑے آنریبل آدمی ہیں لیکن بارصورت اپنی سوچ ہے اس میں آرٹیکل میں بار بار جنرل زیاو لگ ڈیکٹیٹر ڈیکٹیٹر نے یہ کیا وہ کیا جہاں میاں صاحب کا ذکر آئے تو وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے قائد عظم کے بعد واحد وہی شخص ہیں جو کہ سب سے زیادہ جن کا عدب ہونا چاہیے اور وہ سب سے اچھے کام کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی برین واشنگ کر کے ان کو بار بار اس طرح کا کہانیاں بتائی جاتی ہیں جس سے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں آپ لیڈرز کو پرموٹ کریں لیکن ریالزم کو حقائق کو کم از کم ان کو ڈینائی نہ کریں ان کو سامنے رکھیں تاکہ عوام کے سامنے ایک کریکٹ پکچر آئے میں اس بات پہ بات چیت کرنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ ذاتی طور پہ میں قطن ذاتی طور پہ میں قطن بھی ڈکٹیٹرشپ کے حق میں نہیں ہوں میں ڈکٹیٹرشپ کے بعض مسائل جو اس کے بعد آتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ پولٹیشنز اسی کا ذکر کرتے ہیں وہ لازمان ایک منافرت پھیلتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آج جو پلٹیکل پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں وہ آج کی لیڈرشپ کی وجہ سیاں اور یہ سب کسی نہ کسی حوالے سے ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں ڈکٹیٹرز اگر آپ کو اچھے لیڈر نہیں دے سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا ڈموکریسی جمہوریت عوام کا حق ہے عوام کو ملنا چاہیے لیکن بدقسمتی کہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت بھی ایک الیکشن کے عمل سے آگے نہیں بڑھتی الیکشن پہلا سٹیپ ہے جو اس ڈیموکریٹک پروسس میں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھنے ہیں کہ پھر مکمل طور پر مفادات کی سیاست اور آج بھی یہی کچھ ہے مفادات کی سیاست عوام کا کوئی ذکر نہیں آتا پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیجے ڈسکشن تو وہ بھی اپنے معاملات پر چل رہی ہے عوام کا ذکر کہیں نہیں لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ بار بار ہم جب ڈکٹیٹرز کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے میرا خیال ہے زمان تھکتی نہیں ہے بھارزہ سرائی کرتے ہوئے لیکن کیوں نہ آج اس پہ بات کی جائے کہ اگر کیا بلکہ ہمارے ملک میں واقعی سیاستدانوں نے حکومت کرنی ہے ان کا حق ہے کہ وہ الیکٹرو کے آئیں آ کے حکومت کریں تو پھر ان کو اپنے روئیوں کے بارے میں سوچنا چاہئے انقید کر کے ہر کس یہ نہیں چاہتے کہ اگر لکھ ڈکٹیٹر آئے اور وہ پہلے سے زیادہ اچھا کام کرے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اب جو سیاستدان کام کر رہے ہیں اگلی دفعہ وہ جب الیکشن جیت کے ہیں تو اس سے کہیں اچھا کام کریں لہذا ضرورت اس پات کی ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے ان حالات کا تجزیہ کیا جائے جو اس وقت تھے جبکہ کسی ڈکٹیٹر نے ضروری سمجھا آکے حکومت کو سنبھالنا اب ڈکٹیٹر حکومت سنبھالتا ہے عدالتیں اس کو نظریہ ضرورت کے تحت لیگلائز کرتی ہیں جب اس کو لیجٹیمیسی مل جاتی ہے تو وہ آپ کا حکمران بن گیا لیکن اس سے پہلے حالات اگر سامنے رکھیں تو ہر دفعہ جب ڈکٹیٹرز حکومت میں آئے عوام نے ویلکم کیا مٹھائیاں بانٹیں یہ وہ چیز ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام دوبارہ لڈو بانٹے نظر نہ آئیں اس میں اگر ہم تجزیہ کریں بہت سارے تین چار جو ڈکٹیٹرز آ چکے ہیں ہم ان کے سب کے پیریڈ کا تجزیہ کر سکتے ہیں ان سے پہلے لیکن آپ کی یاد داشت میں چونکہ لاست جو ٹیک آور تھا جنرل مشرف نے کیا وہ آپ کی یاد داشت میں موجود ہوگا اور وہی میرے ذہن میں بھی آیا اس وجہ سے کہ ایک تو میں اس وقت سرویس میں تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل یا کولم جو میں آپ سے جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چونکہ متعلق تھا جنرل زیاءالحق سے اور یہ میان صاحب سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پیریڈ کا تھوڑا تجزیہ کر لیا جائے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس دور سے گزر رہے تھے اور پھر کیا ہوا بات یہ ہے کہ جب آپ زیاءالحق کو بار بار برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور میں خاص طور پر ہمارے جو محترم پولیس آفیسر جنرل نے لکھا میں ان کے لئے بھی یہ عرص کر رہا ہوں کہ دیکھئے زیاءالحق جو بھی تھا نواز شریف صاحب اس کی پیداوار تھے اس نے میان صاحب کو ٹرین کیا اپنے ڈکٹیٹوریل رول میں اس نے جو ڈکٹیٹر شپ تھی اسی کی چھتری کے نیچے ان کو پروان چڑھایا ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت میں بھی وہی طور طریقے آگئے ہیں جو جنرل زیاءالحق صاحب کے تھے وہ ڈکٹیٹر تھے بالکل تھے اور ڈکٹیٹرز نے اگر آگے لوگ پا لے تو وہ اسی وجہ سے پا لے کہ وہ ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں تو میان صاحب ان کا اس وقت بڑا دم بھرتے تھے ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنے کی انہوں نے قسمیں بھی کھائیں مختلف جلسوں میں تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کو ہم بار بار برا بھالا کہہ رہے ہیں اور جس کو اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھا بھالا جو ہے وہ اسی برے کی پیداوار ہے اور یہ پیداوار جو ہے اس میں اس کی پرسنیلٹی بھی شاید جلکتی ہے اس کی ٹریننگ بھی جلکتی ہے اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی اور الیکشن جیتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بنظیر صاحبہ کی حکومت تھی مطرمہ بنظیر دو دفعہ حکومت میں آ چکی تھی اور ہر دفعہ جب ان کو ہٹایا گیا تو ہٹانے والی سازش یا جو کچھ بھی ان کے خلاف کیا گیا میاں صاحب اس میں خود پیش پیش ہوتے تھے انہوں نے ڈکٹیٹرز کا بھی ساتھ دیا اور اس سے بھی پہلے اگر سوچا جائے دیکھا جائے تو میاں صاحب نے پہلی حکومت جو کی اس میں غلام ساکھان کے ساتھ ان کا مسئلہ بن گیا اور ان کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھائیں اور پھر وہاں سے چھوڑ کے آ گئے اب یہ ہے کہ یہ ہم جنر مشرب والے قصے کی بات کرتے ہیں جب یہ ٹیک اور ہوا اس سے پہلے میاں صاحب ایک ایک کچن کیبنٹ تھی جس میں کہ اپنے سوچ بچار کر کے فیصلے کرتے تھے اور مشابرت ساری وہیں پہ تھی باہر باقی لوگ جو ارائیلیونٹ تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب جن دو چار لوگوں کے ذریعے حکومت چڑھاتے ہیں وہ در حقیقت ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ان کے ہاتھ میں ایک مکمل طور پر جسم کہتے ہیں مطلق الانان تو قوت ہو ان کے ہاتھ جہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی کوششن کرنے والا نہ ہو آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں میاں صاحب فیصل آباد گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ٹاؤن ہال میں غالباً ایک میٹنگ اڈریس کی وہاں کسی نے کسی ایکسین یا ایس جو کے بارے میں کہا کہ جناب وہ رشوت کھاتا ہے تو میاں صاحب نے اس کو وہیں ایرسٹ کرنے کے آرڈر دے دیئے یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک لاکانونیت کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ ڈکٹیٹر کی طرح کسی کو ویسے آرڈر نہیں دے سکتے کہ اس کا مقدمہ چلائے بغیر اس کو سنے بغیر آپ اس کو کہیں اس کو جیل میں ڈال دو سجاد علی شاہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور وہ میاں صاحب کو انتہائی گران گزرا لہذا اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا پھر جسٹس رفیق تارڑ کے ذریعے ججز میں پیسے تقسیم کیے گئے اور سپریم کورٹ کے ججوں کے ذریعے سپریم کورٹ میں ہی ایک بغاوت کرائی گئی سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف اور ان کو گھر بجوا دیا گیا یہاں ہی بات آکے رکتی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ میاں صاحب کو غالباً یہ لگا کہ ہمارے ہمارے کانسٹیوشن کا آرٹیکل فیپٹی ایٹ ٹو بھی ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے جو کہ گناہم ساکھان کے وقت میں مسئلہ بنا تھا لہذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب ہمارے جو صدر مملکت ہیں اس وقت کے فاروق لغاری صاحب ان کو بھی گھر بجوا دے نہیں مناسب ہے تاکہ اس کے بعد ان کے رستے میں بوروڑا بھی نہ رہے چنانچہ جہنگیر کرامت صاحب کو بھی گھر بیج دیا گیا حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے اب بات یہ ہے کہ اس دوران میں ہم نے اس کے بعد ایٹمی دھماکے کیے ایٹمی دھماکوں کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو فیصلہ سازی کا سسٹم ہے جو کچن کیبنٹ وغیرہ تک محدود ہے وہ انسٹیوشنلائز نہیں ہے وہ وہاں پہ ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ایک پورے اداراتی طریقے کے تحت ایک پورے ایک سسٹم کے تحت تب بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جہاں پہ کہ آپ اچھی طرح ہر چیز کو کھنگال سکیں دیکھ سکیں اس کے پلسز اور مائنسز کہ اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے آپ نیشنل ڈیفنس کالیج کو کہا کہ جناب آپ اس پہ سٹڈی کر کے ہمیں بتائیں کہ اگر یہ دھماکہ کریں تو کیا مسائل ہوں گے اور نہ کریں تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہاں بات ہوئی اور وہاں پبلیکلی ڈالرز کو فریز کرنے کی بات کی گئی نتیجہ یہ کہ اس دن رات تک اکثر بینکوں سے ڈالر نکل گئے اور ڈالر جو نکلے وہ لازمان جو لوگ وہاں بیٹھے تھے جن میں بات ہوئی وہ حکومتی لوگ تھے اور موسٹ پابلی انہوں نے یا انہی کے اپنے جان پہچان کے لوگوں نے لیے ہوں گے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو باہر دنیا میں اس کو ڈی لائٹ روبری کہا گیا کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ڈالرز نہیں تھے اور جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں تھے ڈالر وہ اگر لینا چاہیں تو ان کا کوئی رستہ نہیں تھا اب اگر وہ ڈالر مانگیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ اٹھتالیس روپے کے حساب سے پاکستانی روپے ہم سے لے رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ اٹھتالیس روپے آپ ایک کو دے رہے ہیں وہ باہر مارکٹ سے جا کے ساٹھ روپے کا ڈالر لے رہا ہے کسی کا بچہ باہر پڑھ رہا ہے کسی کا مریض باہر ہے علاج مالجے کے لیے گیا ہوا ہے اس کو ڈالر چاہیے دستہ کوئی نہیں اس کی مجبوری ہے کہ وہ زبردستی بارہ روپے کا گھاٹا کھائے گورنمنٹ سے اٹھالیس روپے مصول کرے اور باہر ساٹھ روپے کا ایک ڈالر لے لے سو یہ لوگوں کے ساتھ بیتی لوگ پریشان تھے گورنمنٹ کا خزانہ بھی خالی ہو گیا کیونکہ لوگ ڈالر نکال کے لے گئے اب بات آتی ہے کہ اس ساری فیصلہ سازی کو درست کرنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ میاں صاحب کو یہ تجویز دی جائے کہ آپ مہربانی کر کے اس کو فیصلہ سازی کو ایک انسٹیوچنلائز کریں آپ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا لیں جس میں کے تینوں سرویسز کے چیف بھی بیٹھیں پائم نسر صاحب بھی ہوں وزیر داخلہ بھی ہوں وزیر خارجہ بھی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کے وزیر خزانہ بھی ہوں اور بھی کسی کو بٹھانا چاہیں بٹھائیں لیکن وہاں یہ ساری چیزیں کھنگال کے فیصلہ کیا جائے جس طرح کہ ہمیں ایک سٹریٹیجی کے شو آ گیا تھا نوکلئر ایکسپلورین کا یا اس طرح آپ کاراباغ لیم بنانے کی بات کر رہے ہیں ابھی اور بہت ساری چیزیں تو وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک انسٹیوچنلائز طریقہ کریں اور جنرل جہانگیر کنامت کے اوپر آرمی کی طرف سے بے پناہ پریشر آیا کہ جنرل صاحب آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک حکومت کو فیور ہے یہ ملک کے لیے ایک بھلائی کا رستہ ہے آپ حکومت کو بتائیں کہ یہ کرنا ضروری ہے لیکن جنرل صاحب نے کہا میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب میں ان کو یہ کہتا ہوں تو ان کو یوں لگتا ہے جیسے ہم ان کی طاقت کے اوپر ان کے اختیارات کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے لگے ہیں کوئی قبضہ کرنے لگے ہیں جبکہ قبضہ نہیں یہ تو مشاورت ہے لیکن بھار سورج جب ان کو بہت مجبور کیا گیا تو جنرل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ لاہور نیبل سٹاف کالیج میں لیکچر کے بعد دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنانی چاہیے پس اتنا کہنا تھا کہ وہی بات ہوئی جانگیر کرامت صاحب کو رات رات پہ گھر بیج دیا گیا کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ ہماری طاقت میں ہماری فیصلہ سازی میں آپ داخل ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ کسی کی کوئی ذاتی ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنے تو قومی معاملات ہیں جن میں فیصلہ کرنے کے لیے سب کی رائے ہونی چاہیے لہذا جانگیر کرامت صاحب جو ہے وہ گھر چلے گئے اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کارگل کا اشوہ کچھ اس پہ اختلافات وغیرہ جنرل مشرف کے ساتھ ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں کوئی سٹیبلیٹی نہ رہی آپ نے دیکھا صدر مملکت گھر چلے گئے آپ نے دیکھا چیف عبا میسٹر آپ کو پھیج دیا آپ نے چیف جسٹرز کی چھوٹی کرا دی آپ کو آئینی اختیارات بعض چیزوں میں تو حاصل ہیں جیسے چیف عبا میسٹر آپ کو آپ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر آئینی اختیارات کا استعمال نہیں آتا تو آپ ضرور اس کو کرنا شروع کر دیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں ہر عوضہ جو ہے ایک وقت کے لیے دوری ہے صرف آپ اہم نہیں ہیں ملک کے لیے باقی لوگ بھی اہم ہیں آپ ہر کسی کو چھوٹی کرا دیں گے تو ملکی سٹیبلیٹی کا کیا بنے گا تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے کہ نیچرلی ایک پریشانی تھی کہ یہ ہو کہہ رہا ہے ملک میں اب اس کے بعد جب جنرل مشرف کا وہ کارگل والا قصہ آیا اور پھر اس کے بعد یہ مشکل پڑی ہمارے سر پہ کہ وہ ایک کھینچہ تانی شروع ہو گئی اب ایک دوسرے کی جو کالز ہیں باتچیت ہے اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے ان کو ٹیپ کیا جا رہا ہے جو مشرف نے ایک آدھ دفعہ ذکر کیا کہ مجھے یہ ہٹانا چاہتے ہیں اب ہٹانا چاہتے ہیں کہ ابھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی چپڑاسی کو بھی ہٹانا ہے تو اس کو پہلے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے بات کریں اور کیا آپ کی تحفظات کیا ہیں آپ کی شکایات کیا ہیں ہماری شکایات کیا ہیں بہرحال یہ پروسس چل رہا تھا کہ جنرل مشرف کو انہوں نے چیئرمن جوائنٹ چیس آف سٹاپ بنا دیا اور یہ امپریشن دیا کہ ہم آپ کو ہٹانا نہیں چاہتے اب تو دونوں عدے آپ کو دے دیا ہیں چیئرمن کو عدہ بھی دے دیا ہے چیف آب آنسٹاپ کا عدہ بھی آپ کے پاس ہے اب جنرل مشرف جا رہے ہیں سری لنکا کے دورے پہ اور وہ بڑے پرخلوس طریقے سے انہوں نے کانفرنس کی ہمیں بلایا بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے جو گزرا گزر گیا میاں صاحب کی حکومت ہے پاکستان کی حکومت ہے آج پاکستان مشکل میں ہے خزانہ خالی ہو گیا ہوا ہے ڈالر ہمارے نکال کے لے گئے لوگ اور اب ضروری ہے کہ حکومت کی مدد کی جائے اور مدد اس طرح کہ ہر شعبے میں جہاں جہاں کہیں ہم کو بہتری لا سکتے ہیں تجاویز بنا لیں اور ہم حکومت سے پروف کر کے اس میں جو کچھ ہم کر سکے ہم کریں گے باقی حکومت خود کر لے گی کیونکہ کرزے بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں کرنا ضروری ہے لہذا ان حالات میں ہم نے بیٹھ کے پیچھے جب وہ سری لنکا گئے تو بیٹھ کے پوری ایک پلان بنا کے دی کہ وابڈا کو کیسے امپروف کرنا ہے کیونکہ بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے اسی طرح آپ نے اپنے ٹیکس کریکشن کو کیسے امپروف کرنا ہے مطلب کہ ہر شعبے میں آپ نے پلس کو کیسے ریفارم کرنا ہے یہ چیزیں بیٹھ کے بہت ساری تیار کی گئیں اور ان کو رکھا گیا کہ آپ اس کو جنرل مشرف کو دیں گے آکے آتے ہی وہ حکومت کو دے دیں لیکن ہوا کیا جب جنرل مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے ہوا میں تھے تو جناب ان کو نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ ان کا جہاز پاکستان میں اتار رہے سے انکار کر دیا کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ ایک دشمن ملک میں جہاز اتار دیا جائے ایک چیف آف آرمی سٹاف کا پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ انڈیا میں اتار دیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک نفرت منافرت پیدا ہوئی اور وہ سارا کچھ لوگ دیکھ رہے تھے لوگوں میں ایک تشویش تھی میں جاتا تھا باہر جب کئی لہور یا درودر تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ لوگ کیوں نہیں توجہ دیتے ادھر آرمی توجہ کیا دے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کام نہ کرتے جنہ مشرف کو ہٹانے کا میں اس کی وقالت نہیں کرتا کہ آگے ٹیک آور کیا ہوا اور کیسے ہوا میں اس کا حصہ نہیں تھا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آپ نے بھی جو اپنے اختیارات تھے ان کو بے تہاشا بے دریغ اور روتھلسلی استعمال کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہر چیز میں ایک میانہ روی رکھی جاتی ہے تاکہ دنیا کے معاملہ چلانے میں آپ کو کہیں سے رکاوٹ نہ آئے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اسی اثناء میں یہ واقعہ ہونے سے پہلے پہلے جس چیز نے ایک تشویش پیدا کیوی تھی وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے ایک شریعت بل موف کیا تھا اور شریعت بل نے شکوک و شبات پورے پلٹیکل سرکلز میں بھی اور آرمی میں بھی پیدا کر دیے شریعت بل جو ہے اس کے ذریعے ایک طرف تمیان صاحب پورے ملک کی قوت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے یعنی وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے لیکن جو شریعت بل کے اندر بات شک ہیں تھیں اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ کا سینئر آفیسر آپ کو دیکھ سکتا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتا آپ کے بارے میں کہ آپ پریکٹسنگ مسلمان ہیں یا نہیں اور اگر وہ فیصلہ یہ کرے یا اس کی سوچ اور اس کے ذہنیت ذہن کے مطابق اگر آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کو نوکری سے برخواست کیا جا سکتا ہے یہ بڑی خطرنا قسم کے چیز تھی آپ کسی کے اوپر بھی دعویٰ لگا دیں کسی کے اوپر بھی الزام آیت کر دیں کہ تم صحیح مسلمان نہیں ہو جبکہ یہ دعویٰ کرنے والا خود بھی اچھا مسلمان نہ ہو تو پھر آپ کے در جائیں گے کیا سٹیبلیٹی رہے گی ملک میں آپ نے اپنے طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب لوگوں کو ایک خطرے کی نوک پر ڈال دیا یہ وہ چیز تھی جس کے اندر جس کی وجہ سے انتہائی زیادہ ایک احساس تھا جو کہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں اپنے جاب کے اوپر تو یہ چیلنج کیا گیا جو کہ سپریم کورڈ میں یہ بلچ چیلنج ہوا تھا جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت جو ہمارے ملٹری رولرز آئے جن کو نہیں آنا چاہئے ان کے بارے میں اگر ہم ہر وقت حرزہ سرائی کرتے رہیں تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ اپنی تمام کتاہییں ان کے کندوں پر ڈال کے کہ یہ ڈکٹیٹر کر گیا تھا یہ وہ ڈکٹیٹر پھر ڈکٹیٹر نے اچھے کام کیے جو وہ رکھ لیں جو اس نے غلط کام کیے ان کو قلطم کر دیں لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنا حساب کتاب کبھی کریں نہ آپ دیکھیں نہ کہ جب آپ کا حکومت ملی تو آپ کیا کر رہے تھے جب تک آپ اپنا تجزیہ نہیں کریں گے پھر آپ درستگی کیسے ہوگی کیا میاں صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بیٹھ کے کبھی چھنڈے دل سے یہ بھی سوچیں ہیں کہ ان کے ہر کسی کے ساتھ اختلافات کیوں بن جاتے ہیں جو ان کے اوپر جو بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے جہاں اختیارات کی بات آتی ہے وہاں اختلافات کیوں بن جاتے ہیں غلام ساکھان خیزات ان کے بنے آرمی چیف ہمارے جنجوہ صاحب تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے مسئلہ بن گئے کون سا آپ دو دو سال ریسرچ کر کے ایک آرمی چیف ڈھونکے لگاتے ہیں پھر چند دنوں میں اس کے ساتھ آپ کے اختلافات بن جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بھی سوچنی چاہیے کہ آخر میں کہاں غلطی کرتا ہوں جہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور جب تک جب تک ہمارا پلیٹیکل سسٹم اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا آرمی کا کوئی خطرہ نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل کیانی سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے بار بار دہرا کے کہا کہ ہم جمہوری سسٹم کے ساتھ کھڑے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ڈومکریسی کو کو خدشہ ہو یہ ہمارا تیسرا الیکشن اس کے بعد جا رہا ہے لیکن کیا ہم نے ہمارے دوست ہمارے بھائی جو سیاستدان ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں کیا انہوں نے تجزیہ کیا کہ وہ کیا غلطیاں کرتے رہے اگر وہ تجزیہ کر کے اس کی درستگی کر لیں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ عوام بھی خوش ہوں گے ملک بھی ترقی کرے گا اور کوئی کسی پہ انگلی بھی اٹھانے کا روزار نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات